اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمانے خاص عید سپیشل اور آج ہمارے واقعی سپیشل گیسٹ ہیں برے سگیر کے نامور گلوکار غلام علی اور ان کے سابزادے آمیر غلام علی آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم غلام علی صاحب آمیر صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی آمیر صاحب اید مبارک ہاں صاحب ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور آج آپ کو دیکھنے والے جو ہیں وہ لاہور نیوز پہ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے اور ہمارے چینل کے لیے بھی بڑی عزاز کی بات ہے تو عید کیسی ہوتی آپ کی عید بس سب کے لیے دعاوں کے لیے ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرو سب اللہ سب کو اچھا رکھے اور ایسی عیدیں نصیب ہوتی رہے اور انسان انسانیت میں رہے اور ایک دوسرے کا درد لے کے چلے آمیر صاحب آپ عید اببہ کے ساتھ کیسے مناتے ہیں ہماری تو جب ان کو دیکھتے ہیں عید ہو جاتی ہے ایسے گی ہے بلکل ٹھیک ہے آج ہماری بھی عید ہوگی ہے ایک دوسر واقعی صحیح بڑی عید ہو ہماری ہوگی ہے آج ہماری بھی عید نہیں لیکن یہ ایسی ہستی ہے ایسی پرسینٹی ہے کہ جو انہوں نے لوگوں کو شکون پوچھائے ہیں جو ان کے دکھ درد بانٹے ہیں تو ایسی ہستی کو دیکھنا بھی مرے خیال میں عیدی ہوتی ہے لیکن یہ جو عید ہے یہ قربانی کی عید ہے اس میں ہمارے جو تمام جو ہم مسلمان لوگ ہیں ان میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اس عید کو ہم کیوں منا رہے ہیں یہ جو عید کیا ہے کہ ہم کچھ قربان کر کے کسی کے لیے کچھ اچھا کر سکیں کسی کو کچھ ہی پوچھا سکیں یہ جذبہ ہم میں پیدا ہو اس لیے یہ تیوار منایا گردتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے خان صاحب چونکہ عید کا موقع ہے تو میرے ذہن میں بڑے عرصے سے ایک سوال تھا کہ حالانکہ جو آپ نے گایا اسے تو دنیا نے سنا ہے اور ماننا ہے اور آج تک ہمارے بڑے بھی اور ہم بھی آپ کے تو بلکل پرستار ہیں لیکن آپ نے ایک ایسا گیت گیا تھا چھپکے چھپکے وہ آنسو بہانے کا بھی ذکر تھا بہت ہی چھپکے چھپکے گیا تھا لیکن وہ بہت اللہ کا شکر ہے لوگوں نے انگریزوں تک دوسری زبانوں والے لوگوں نے سکتا بلکل ایسا ہی ہے اور خان صاحب اس کی خاصیت اس میں یہ تھی کہ وہ یہ نہیں تھا کہ اگر غلام علی صاحب کا ذکر ہو تو فوراں بے شمار سینکڑوں ہزاروں ایسے گیت ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں لیکن جو چھپکے چھپکے ہے وہ چاہے دس سال کا آج کا بچہ بھی ہے جوان نسل بھی ہے جن کو آمیر صاحب کر رہے ہیں تو وہ کیسے بنا گیت کیسے دھن بنی وہ صرف ہمیں بتا دیں وہ ریڈیو پاکستان میں بنی تھی آج سے پچیس تین سال پہلے تو ریڈیو پاکستان میں ناصر کازوی صاحب پروگرم کرتی تھی غزل در غزل غزل کا سفر سفر مغزل تو اس میں وہ سپیشل مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ انفاظ ہیں بیٹا آپ دھن بناو اس کی وہ مجھ سے بہت بیار کرتی تھی ناصر کازی صاحب رحمت کر خریق رحمت کرے تو وہ نے مجھے دیا تو میں نے پھر اس کی دھن بنائی چاہ کے ریکارڈ کیا تو جب دو تین دبا بجا وہ تب ہی مشہور ہونا لگا پھر اس فلم مالوں نے بعد میں لیا پہلے ہی ریکارڈ بن چکا تھا سکٹی سکٹی ایڈ میں میرا ریکارڈ ریکارڈ بن گیا تھا تو آمیر صاحب اب آپ کا موسیقی کا سفر کیسا جا رہا ہے کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیے جی بس یہ سفر تو بہت لمبا ہے تو ماشاءاللہ جیسا جا رہا ہے آپ نے پوچھا اچھا جا رہا ہے کچھ اس میں تھوڑا سے ہار ٹائمز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں سم ٹائمز کچھ کرتے رہنا ہے اس میں لگے رہنا ہے کچھ بھی ہٹ یا فلوپ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ اچھا کام کرو اچھا کام کرنے کی کوشش کرو تو جو اچھا کام ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی ہٹ ہو جاتا ہے اٹ دی انڈ تو یہ سفر ایسا ہے کہ اس میں ہر روز کچھ نیا کرنا پڑتا ہے ہر روز کچھ نیا ملتا ہے تو اٹس بین ٹین ٹو فٹین ایرز مجاہد بھائی کہ لگا ہوں اس سفر میں لیکن وہ سفر اتنا طویل ہے جیسے خان صاحب جی نے ساٹھ سال دیئے اس کام کو ساٹھ سال سے ہی اس بین پرفارمنگ آن سٹیج تو یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ کر کر کے کر کر کے انسان ایک دن اببہ نے ہمیں کبھی بھی نہیں کہا کہ یار یہ تو نے ایسا کر دیا ہے کہ اب یہ فائنل ہو گیا ہے تو ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی ہمیں بھی یہ سمجھایا کہ بیٹا اور کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو اور اچھا کر سکو کہ جتنا اتنا لوگ مزا لیں گے تو جہاں تک سفر کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب میں چلا تھا تب کچھ اتنا نظر نہیں آتا تھا اب کچھ ایسا ہے اور ان کی دعاوں سے کیونکہ یہ میرے لئے دعائیں کرتے ہیں تو مجھے راستوں میں سے روشنی آنا نظر شروع ہو گی بس اتنا ایسا سفر ہے خان صاحب آپ کا تھا نا وہ بڑا مشہور میرے شوک تھا نہیں اتبار تو آپ کو ان کے شوک پہ آپ کو اتبار ہے ہم ملکل اتبار ہے انشاءاللہ اور اس میں ہم بس چتری نیند کرتے جلیں گے اس میں بات تو ہے نا اللہ کے شکر ہے کیونکہ اثر تو ہوتا ہے بلکل ایسے گیا بلکل ایسے گیا اور اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر یہ سنت ہے ان کے لئے اور اللہ کرے اور بھی اور بھی دوبارہ ہو جائے تو جو تو وہ گیت کا ذکر میں کر رہا تھا وہ کس دور میں کس طرح بنا میرے شوک دنی اتبار تھے وہ صوفی صاحب صوفی خلا مصطفہ طبصم صاحب ریڈیو پہ ہوتے تھے وہ تو انہوں نے فارسی غزل کا ترجمہ کیا غالب کی فارسی غزل کا سمن گرت نمبر بابریا زیار بیا پیا میں نے آجا اس کا مطلب بندہ تھا میرے شوک دنی اتبار تھے آجا بھی ایک میرا انتظار آجا یہ میں دھڑن بہن نلہ بنائیں کہ سوچنے ستم گار آجا تو یہ غالب کی فارسی کی قدرت تو انہوں نے کہا کہ غلا ملکہ ہیں تو میں کہا گیا واتا پشاور سے آگے ریاست دیر اپنے استاجی کے ساتھ برکتلی خان صاحب پیرے استاجی کیا فوٹو سابنے لگے جی بلکل آپ دکھائیں گے میں دیکھ لو ننگے پاؤنڈ آتا ہوں کبھی نہیں جوتا لگے آتا با 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 میں کیونکہ ان کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں بڑے غلام علی خان صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی برکتلی خان صاحب ان کے چھوٹے بھائی ممبارک علی خان سب سے میں نے استفادہ سے لگی ہے ماشا اللہ بھارال میں ہواں گیا ہوا تھا آزم پرٹوسر تھے آزم خان آزم خان پرٹوسر تھے اور نے کہا کسی اور سے گوالے تھے یہ آپ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے یہ دن ہی غلام علی آئے گا وہ ہی گائے گا میں آر دس دن کے بعد آ گیا پھر اس کی دونوں میں نے گھر میں پیٹھ کے بنائی جب ریکارڈ کیا وہ بھی ایسا ایسی ہوا جیسے یہاں سے ایسے ایک مہینے میں اتنا مجھوڑ لیٹرا نے جو رو گلر کی بات غلام علی صاحب میں نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ ہماری تو خوش قسمتی ہے تو جس عدب کا آپ نے ذکر کیا ہے تو اس سن کے ایسے رونٹے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان کی تصویر ہے اس کمرے میں تو آپ پاؤں میں جوتی پہن کے لیے ہیں یہ عدب کبھی بھی نہیں تو موسیقی میں یہ عدب بڑا کونٹ کرتا ہے ہاں عدب تو ہر جگہ بھی کونٹ کرتا ہے لیکن اس میں اور بھی کونٹ کرتا ہے بلکل ایسے لیے بلکل ایسے لیے لیے آج بھی زندگی کے ساٹھ سال آپ نے موسیقی کو دیئے بلکل اس سے زیادہ ہی شاید میرے اندازے کے مطابق باسٹھ سال شاید بنتے ہیں بلکل پیسٹھ ہو گئے پیسٹھ ہو گئے تو وہ پیسٹھ سال کے بعد بھی آج وہی عدب ہے ہاں جی اسی اس کا اس کا فائدہ بہت ہے عدب تو بہت اچھی جید ہے تو آمیر صاحب اب آپ تو جو کوئی نیا کام کر رہے ہیں کچھ ہمیں کچھ سنا دیں کچھ بتا دیں تاکہ ہم بھی اور آپ کے چانے والے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی سن سکیں جی ضرور میں بہت یہ میری خوش قسمتی ہے اور ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ مجھے موقع ملا اپنے اببہ کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے کا ان کے ساتھ کانے کا میں حالا اس کابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو تو بی بھاری آنسٹ کیونکہ ایسے آرٹسٹوں کے ساتھ تھرا ہو جانا ہی بہت بات ہوتی ہے تو باقی اپنی آرڈینس کے لیے ان کی دعاوں کے ساتھ کے میں میں نے بھی اید اید الفتر پہ ایک ان کا گائی ہوئی گزل ہے ہنگامہ ہے کی بھرپا اس کو میں نے انٹرنیشنلی اس کو شوٹ کیا ویڈیوز کا اور بڑا آرڈینس کو اور میرے فانس کو اور بڑا اچھا لگ رہا ہے وہ ایک نیا انداز اس کا کیونکہ آج سے پچیس تھی سال پہلے خان سب نے یا پہنتیس سال پہلے یہ گزل گائی تھی ہنگامہ ہے کی بھرپا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کی گائی ہوئی چیزیں آنے والی جنریشنز تک پہنچیں اب کیونکہ وہ کسی اور قسم کا میوزک سننے لگے اب جو نئے تینیجرز ہیں یا جو نئی جنریشن ہیں تو میرا مقصد ہی ہے کہ میں ان کی چیزوں کے اس لئے ریوائب کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ان سے کنیکٹیڈ رہیں یہ آنے والی جنریشنز بھی تو میں اس کے دو بول آپ کو سناتا جاتا ہوں ضرور ہنگامہ ہے کیوں پرپا تھوڑی سی جو پیلی ہے ہنگامہ ہے کیوں پرپا تھوڑی سی جو پیلی ہے ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے ہنگامہ ہے کیوں پرپا تھوڑی سی جو پیلی ہے بہت اچھا بہت اچھا بس یہ جو کچھ بھی اچھا ہے یہ جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا بھی کام کرتا ہوں اس کے پیچھے میرے اببا کی استاد گنام نہیں خان صاحب کی کیونکہ میرے اببا تو ہے لیکن میں ان کو اببا سے پہلے استاد کا درجہ دینا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں تو بس ان کی دعائیں ہیں اور یہ میرے لیے جو اپنی نمازوں میں اور اپنی عبادتوں میں میرے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ ان جتنی ریاضت ہم نے نہیں کی لیکن یہ جو مٹھاس آ رہی ہے نا تھوڑی وقت جتنی سے بھی وہ صرف ان کی دعاوں سے آ رہی ہے خان صاحب آپ نے بڑے وقت دیکھے ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے لیے خواب ہیں جی جی ان کے پاس جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا آپ کے پاس بیٹھنا بھی ایک اعزاز ہے ہمارے لیے یہی اعزاز ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزازات سے بھی نوازات میرے خیال ہے پاکستان میں کوئی ایسا عزاز نہیں ہے جو آپ کو اللہ اگرشتہ نہ ملا تو اتنا عرصہ اتنے سال موسیقی کو دیئے اور لوگوں سے بھی ملے کوئی ایسی اچھی بات ہمیں بھی اور آپ نے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں کہ موسیقی میں یا کسی بھی فیلڈ میں بندے نے غلام علی بننا ہو مددہ غلام علی ایک مثال کا نام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا یہ اتنا بڑا نام بنتا ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں بنیادی چیزیں ایک تو اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے سب سے زیادہ بڑا میٹھا ہونا چاہیے آدمی کو تو ایک اپنے کام کو بہت بہت ہی زہنت سے دیکھنا چاہیے کام کو پیار کرنا چاہیے کام لائف بن جاتا ہے آدمی تو یہ بڑا زوری ہے اور ایک اردو عدب کو گانے کے لیے کازل کو گانے کے لیے خاص کر کے اور یا اردو لفظ کو گانے کے لیے پجابی تو ہم آئیں لیکن اردو گانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی پچتیا اور کرنی چاہیے واہ واہ یہ ہے واہ واہ تو آمیر صاحب یہ دیکھیں آپ کے گھر میں ایک زخیروں کا امبار ہے سمندر ہے سمندر ہے بالکل تو آپ اس میں سے ایک گھونڈ بھی مل جائے گی تو بہت واہ واہ میں تو ان کی عدب والی بات جو ہے وہ ہمیں تو ہمارے لیے تو بڑی بات بن گی بس کیونکہ اس طرح کا عدب اتنے سال کے بعد اور اتنے اور ہمیشہ سے ایسے ایسے ہی کرتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے کوئی بھی آ جائے ہمارے ڈرائنگ بھوم میں تو آپ نے بقاعدہ آپ نے جیسے بتایا کہ میرے لیے تو آپ کے لیے تو استاد ہے تو کیسے ریاضت وغیرہ یا کیسے ان سے وہ چیزیں لیتے ہیں جو شاید یہ آپ ہی کو مل سکتی ہیں ان سے جی بلکل ہر باپ جو ہوتا ہے وہ سوچتا یہی ہے کہ دنیا میں سے جو سب سے اچھی بات ہے یہ جو سب سے اچھی چیز ہے وہ اپنی میں اولاد کو یا اپنے میں بیٹے کو ٹرانسفر کروں تو ایسا ہی ہے انہوں نے بھی وہ چیزیں مجھے بتائیں جو انہوں نے مجھے کہہ کے بتائیں کہ اس چیز کو حاصل کرنے تک مجھے بہت ٹائم لگا اور آج میں تجھے یہ دے رہا ہوں کہ یہ میری زندگی کہ ان تمام چیزوں کا کچھ نچوڑ ہے یہ لیسنز ہیں یہ سبق ہیں یہ لے لو اس کی پیکٹس کیا کرو اور اچھے ہو جاؤ گے اور اچھے ہو جاؤ گے آسان ہم نے پاکستان میں یہ دیکھا ہے کہ جب سنکار کو اللہ تعالیٰ پڑے عزازات سے دولت سے بیشورت سے بھی نواز کا تو کچھ ایسے سٹیجز آتی ہیں جس میں وہ گلا کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گلے کریں اور اس کو وہ پورا کیا جائے یا انسان کی اپنی شخصیت ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس نہش پر نہ لے کر آئے کچھ اپنی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے نہ لے کر آئے کہ جو کسی کو دکھلے لگے بات یا کسی کو مصیبت بڑھ جائے نہیں لیکن اس کام کے لیے پذیرائی حکومت کو بھی بہت کرنی چاہیے اور کمت کا بہت آت ہونا چاہیے اور جو کہ ہماری پاکستان میں اس کی وجہ سے ہم ہر جگہ گئے لیکن پاکستان میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ اس کی پذیرائی ہونے چاہیے ہر طرح سے فنانسلی بھی اس کو آپ مواقع دینے جائے ان لوگوں کو چھوانے والے لوگ بھی ہیں جی اب بھر گئنے کے مصدر یہ ایسے لیجنڈز جو ہیں جہاں جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا ان کے لیے کچھ ریوارڈز ہونے چاہیے ہیں ان کے لیے کچھ پلیک فارمز بنانے کے دینے چاہیے ہیں جیسے انسٹیٹوٹ بناتے ہیں اکیڈمیز ہوتی ہیں سکولز ہوتے ہیں موسک سکول ہم نے دیکھے ہیں پوری دنیا میں کروس دی بارڈر سے لے کے پوری دنیا تک تو ایسی چیزیں ہونی چاہیے ہیں جس میں گورنمنٹ کا ساتھ ہوگا تو ہمارے پاکستان کے جو لیوئنگ لیجنڈز ہیں جن میں سے وانا خستاد گنامی خانسہ میں ہیں اور بہت ہیں جو بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے یہ مستفید ہوں ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے لیے ایسا کچھ انسٹیٹوٹ بنائیں ایسا کچھ انسٹیوٹشن ہونا چاہیے جس میں یہ لوگ آئیں اور اپنے کام کو اپنے ایکسپیرینسز کو اپنے تجربات کو اور ان کو شیئر کریں اور ان کو آگے اپنے میوزک کو پھیلائیں اور آگے نیو کیلنڈ کو تیار کریں مچھا خانسہب چونکہ ہم ہماری ٹی وی سکرین پہ جب آپ کو دیکھا جا رہا ہوگا تو لوگ اس چیز کی توقع کرتے ہوں گے کہ آپ کے ہم گیت بھی دکھائیں اور یقیناً ہم دکھائیں گے بھی تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ آپ کے دیکھنے والوں کو اور آپ کے چاہنے والوں کو جن میں میں بھی شامل اور مون صاحب کا پسندیدہ گیت ہو یا غزل ہو جو ہم دکھائیں بلکل میری شاہو دانیت بار ایوی چیز ہے ایوی دکھا سک دیو دکھا سک دیو اور دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی یہ ناصر کازمی صاحب کی ہے اور محسن ناکوی صاحب کی بہت اچھی غزل مشہور ہوئی تھی آوارگی یہ دل یہ پاکل دل میرا کہ ہم بجھ گیا آوارگی اس تشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی تو اس طرح سے ہن اردو گانے کے لیے بہت آدمی کو بہت زیادہ سمیدار ہونا پڑتا ہے آمیر بھائی آپ نے بتایا کہ ابھی ان فیوچر میں آپ والد صاحب کے ساتھ شاید بیرون ملک جا رہے ہیں کہ تو کیا پلان ہے اور کوئی میرا خلق کتاب کا بھی ذکر ہو رہا تھا وہ بھی ہمیں زیادہ بتائیں جی جی مین جو آپ کو بتانے والی اور اپنی آورینس کو بتانے والی اہم بات یہ ہے کہ خان صاحب جی کا ساٹھ یا پینسٹھ سال کا جو کیریئر کا سفر ہے وہ ہم نے ایک کتاب میں اس کو بند کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو خان صاحب کی موسیقی سے ان کے غزلوں سے اور ان کی پیار کرتے ہیں وہ اور ڈوب کے پیار کریں ان سے ان کے بارے میں جان کے تو اس سلسلے میں ہم نے استاد غلاملی خان صاحب کی مینے اور اکراوس دی بارڈر کچھ دو تین لوگوں نے مل کے کیونکہ کافی کچھ تھا اس کو اکٹھا کرنے کے لیے اس کتاب میں کیا ہے اس کتاب میں خان صاحب جی کا بائیوگرافی 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 جو کریئر کا سفر کیسے یہاں تک پہنچے کہاں کہاں کیا کیا ہوا زندگی میں شروع سے لے کے اور اس میں آپ نے تمام یاد آشتے بھی ہیں جو اس میں بہت بہت فنکار ہیں انہوں نے بھی اپنے پیوز دیئے جو کراوس دو بارڈر انڈیا کے یہاں کے بھی یہاں کے پاکستان ہم سبوں نے اپنے اپنے جو ایکسپیرینسیز ہیں خان صاحب جی کے ساتھ وہ شیئر کی ہیں وہ سب کچھ اس کتاب میں بند کیا ہم لوگوں نے تاکہ خان صاحب کی جو غزلوں سے جو کنیکٹڈ ہیں وہ ان کی پرسنل لائف سے بھی کنیکٹڈ ہو اور اس کے پیچھے بھی ہمارا ایک موٹیف ہے کہ ہم لوگ بیسیکلی خان صاحب جی اور میں اور ہمارے کچھ عزیز مل کے ہم نے ایک انجیو کا آغاز کیا ہے ہم انسان تو اس کے لئے بسیکلی ہم آرڈی کام کر رہے ہیں ہمارے ہاسپیٹل ہے ہمارا گجراوالا میں اور کچھ لاہور میں بھی جہاں نے ایک وارڈ اس کے نام سے لی ہوئی ہے بچے ایڈیوکیشن لے رہے ہیں ہماری انجیو کے نیچے تو ہم اس کو اب وسیع کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو تو اس کے لئے بھی ہم اس بک کو لانچ کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے بک لانچ کر کے پرفارمنسز کر کے ہم فنڈ ریز کر کے اس ہاسپیٹل کو بڑھائیں اس سکولز کو بڑھائیں اور جو ہمارے پاکستان کے آٹیشت ایسے ہیں کچھ فنکار سٹیج کے آپ لگا لیں یا گانے والے بھی کچھ لگا لیں تو وہ بہت ایسے حالات میں ہوتے ہیں کہ جو کماتے ہمیں ہی کھاتے ہیں تو ان کی بیٹیاں یا ان کی شادی کے لیے یا کچھ ایسے جہیز کے پیکجز وغیرہ بھی میں ناؤنس کرنا چاہتا ہوں اپنی انجیو کے تروں تو اس کے سلسلے میں ہم نے اباری کی خانصف کی بک لانچ کرنی ہے اس میں ہم لوگ پرفارمنسز بھی کریں گے میں بھی کروں گا اور پھر ہم لوگ جو بھی اس کا جو فنڈ ریز ہوگا وہ ہماری انجیو ہم انسان کو جائے گا اور وہ مستحق لوگوں تک پہلے بھی پہنچ رہا ہے اور اب بھی پہنچے گا انشاءاللہ اور ان کو ہم بڑھائیں گے جتنا ہم سے ہو سہیے گا انشاءاللہ اچھا جب آپ باہر جاتے ہیں ملک سے باہر جائیں تو آپ شوز کرتے ہیں خانصف کے ساتھ تو آپ کٹھے بھی فارم کرتے ہیں کوئی گانا گاتے ہیں وہ کون سا ہے کوئی ہمیں بھی تو سننا اور آپ کے دیکھنے والے آپ کے چانے والے بھی چاہیں گے ضرور ضرور میں جیسے آپ نے ذکر کیا تھا سٹارٹ میں چپکے چپکے رات دن آنسو بہانہ یاد ہے وہ مجھے ایک شرف حاصل ہوئے آپ سمجھنے میں اپنے آپ تو یہ کہتے ہو مجھے بلکل بھی وہ نہیں ہوتا کہ میرے لئے یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ جنہوں نے یہ چیز گائی ہوئی ہے چاہے وہ میرے اببہ ہیں یہ ایک لہتہ بار ہوتی ہے لیکن جنہوں نے کوئی چیز گائی ہوتی ہے جو لیجنز نے ان کے ساتھ اسی چیز کو گانا یہ ایک احزاز کی بات ہے تو انشاءاللہ آپ کو اور اپنے ویورز کو ہم پیش کرتے ہیں موسیقا 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 جو کے چیز پیرات دن موسیقا 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 بہت اچھے بہت خوبصورت آمیر بھائی آپ نے بھی بڑا کمال کر دیا خان صاحب تو خیر خان صاحب تو ہیں کمال لوگ خان صاحب اس شاعری میں ایسا تھا جیسے پوری فلم کی سٹوری چل رہی کہ وہ عاشقی کا زمانہ یاد کروایا گیا ہے میں نے فلم سے بہت پہلے گایا تھا فلم میں تو بات جایا بات میں آیا حضور محانی صاحب وہاں انگلیہ میں یو پی کے تھے حضور محانی محانی کے کام کنا مولانا حضرت محانی انہوں نے لکھا تھا ریڈیو پہ یہاں بھی ویسے اس سے کوئی وابستگی بھی ہے کہ عاشقی کا زمانہ کوئی یاد آتا ہے آپ کو بھی اس میں جب کچھ فیلنگ کے ساتھ تو سب سے ہمیں فیل بلتی ہے اب بلکل تھی یہ بھی ایک آٹ ہوتا ہے ملہب وہ فیل جو آپ دیتے ہیں الفاظ کو وہ اندر سے سیکھنا پڑتی ہے بلکل سیکھا ہے اس کو کیوٹیو باکستان میں بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے بڑے بڑے لوگوں اچھا آمیر آپ بتا رہے تھے جو انجیو آپ بنا رہے ہیں اس میں بن چکی ہے اس پہ آگے ان فیوچر کیا اس میں پلان ہے اس میں کیونکہ غلام علی صاحب اگر یہ کام کر رہے ہیں تو وہ اسی پائے گا ہوگا جیسے ان کی گائے کی جی جی انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا اور ہمارے بھی یہی کوشش ہے کہ ان کے چاہنے والے اور جتے بھی جو بسکلی اچھے موسک کو چاہنے والے لوگ ہیں وہ ضرور وہ فیلنگ والے لوگ ہوتے ہیں بسکلی جیسے کہاں صاحب نے ابھی فرمایا تو فیل جب تک نہیں ہوگی کسی چیز کی ایک دوسرے کا احساس نہیں ہوگا تو آپ کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے موسیقی 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 جی خان صاحب عید تو یقیناً بچوں کے ساتھ اور بچوں کی ہوتی ہے خاص کر وہ پکرائید ہوتی ہے تو آپ کی عید والے دن کیا مصروف ہوتی ہے پوتے پوتیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ہم آج عید کے دن آپ کے گھر زبردستی مہمان من گئے ہیں تو کیا موسیقی کربانی کی عید ہوتی ہے اس پہ وہ مسئلہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو سکھ بانٹھو دعاوں کے ساتھ بھی اور مجھو کربانی کا حق ہے وہ بھی ادا کرنا اور وہ یہ نہیں ہے کہ گھر میں رکھے جاؤ اور یہ دزدن مہنہ مہنہ فریج پہ پڑا رہا ہے تہیے وہ لوگوں کو بانٹھنا چاہیے چھو بستحق ہے اور بیسے بھی عید کے بیار بھی یہی کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے آپ نے خان صاحب ہم نے کبھی بہت تیشلی لائن میں کھڑے ہوگے آپ کا اگر شو سنانا تو آپ کی گفتگون میں آپ کی حصے مزا جو ہے وہ بڑی مزے کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی آپ ایسا ایک چھوٹا سا واقعہ سنائے وہ ایک واقعہ یہ ہے کہ میں ڈلی انڈیا میں ڈلی میں اشو کا ہوتل ہے وہاں آپ جانتے ہوگی تو اس کا آل ہے اس پہ میرا پردون تا یہ ایٹی ٹو یا ایٹی ٹون کی بات تو نگالات ہوتا ایک سردار جی اٹھکے کھڑے ہوگی کہتے جی آپ بہت بڑے جی آپ بڑے بڑے سنگر ہو میں نے یہ دس ہو پوچھے یہ بتاؤ کہ یہ آبار کی جو ڈلی آپ کی پوچھے بڑی پرسند ہے اس کا مطلب کیا ہے میں نے کہا آپ سب نہیں اٹھکے کھڑے ہوگیا یہی مطلب ہے یہی آبار کی ہے یہی آبار یہ تبا میں نے دور سے آواز آ رہی تھی بمبی میں تو دبائی میں بھی اپنی آواز کی لرز کابو پالو اپنی آواز کی لرز اس پہ کابو پالو میں نے کہا پہلے آپ تو پالو پہلے آپ خود تو ڈالو بلکل ایسے تھا اچھا خان صاحب آپ نے مہندی حسن صاحب کے ساتھ بھی پتب اس طور میں کام کیا ہے اور آپ نے ملکہ ترنم کے ساتھ بھی ان لوگوں کی کوئی یاد ان کے موقع پر ان لوگوں کی یادیں ہیں کہ یہ بہت بڑے لوگ تھے اپنے کام کے یک تھا انفرادیت ان کی کام میں بھی ان کا اپنا زیادہ جانب اپنی ان کی ایک سٹائل تھا ان کا چلا کیونکہ سٹائل جب چل جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا وہ پھر آگے لے جاتا بہت زیادہ چاندے فنگار ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ لوگ شامل ہیں مہدی حسن صاحب اور میرم نوجہ اور لطا جی اور بڑے بڑے لوگ ساتھ بکسلی خان صاحب جو نوجد لوگ تھے جو مہدی حسن صاحب کی جو آپ کو پسند ہو آپ ہمیں فرمایش کریں دکھائیں گے ہم جو آپ کو ان کی کوئی غزل بڑی پسند چیز اچھی گئی ہے کوئی ایک ہمیں بتائیے میں ملکہ وہ ہے نا کیا آپ کے ہم میں چھلے تو شاید کا مقام ہے بلکل وہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو بھی جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور جیسے آپ نے ذکر کیا اگر موسیقی کا ذکر ہو تو میڈم جی کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ موسیقی مکمل نہیں ہوتی ہے تو ان کا کون ساتھ کو میرے ساتھ بہت پیار کرتے تھے مہدی ساتھ بہت پہلے پہلے تو تھوڑا خوشے میں رہتے تھے پھر ہم اکٹھے گئے جب بہت 1989 میں میرے دوڑ مہینے تین مہینے کا ٹور تو پھر میں نے ان کو ان کی جھڑا پھر سمجھتا رہا وہ مجھے پیار کرتے رہے مہمی ان کو پیار کرتے تو پھر وہ کہتے ہیں یاد تو تو اندر سے بہت بیٹھا ہے مہینے کیونکہ میں اچھی چیز کو اچھا کہتا ہوں چاہے کوئی بھی ہو صورتو گھر مہدی حصلت ہے کوئی دشمن بھی ہو تو اچھی کام کو اچھا کہنا چاہیے دشمنی علید ہے اور اچھی بات علید ہے حضرت علی پاک کا قول ہے کہ یہ مت سوچو کون بات کرتا ہے یہ سوچو بات کہتا ہے بالکل بالکل ایسے ہی ہے تو خان صاحب ملکہ درنم کی فرمایش جو آپ کو پسند ہو وہ ہم نے بھی بتائیں ہم دکھائیں گے وہ ان کا ان کی ہر چیز ہی اچھی ہے لیکن مجھے ایک اگر کا گیت بہت میرے استاد بھی گاتے ہوتے تھے برکل ایسے ہم بھی حال میرے تو لڑنا نہیں یوں پیار ہوں کرنا اچھا آمیر جس طرح آپ نے ذکر کیا انجیو کا اور اب باہر شوز کے لیے بھی جارے ہیں تو ان فیچر جو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں جو ہوتا رہا ہے کہ زیادہ لوگ سنگر خاص کر اب سیاست میں آنے لگ گئے ہیں کچھ نئے لوگ جو ہیں تو کوئی آپ کا مستقبل میں ایسا ارادہ تو نہیں ہے کوئی سیاست وغیرہ کرنے کا نہیں سر بالکل بھی نہیں میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کیونکہ جو ہمارا کام ہی نہیں ہے ہم سے ہونے ہی نہیں ہے اس میں کودنے کا یا اس کو اس کو چھیڑنے کا مطلب نہیں ہے اور بیسکلی میوزک کی ایک ایسا سمندر ہے کہ جب اس میں آپ ایک ڈائیو مارتے ہیں تو اوپر آنے میں شاید پچاس سال لگ جاتے ہیں تو اسی میں ڈوبن ہوئے اس کا مزا آ رہا ہے اور اس کا مزا لیں گے انشاءاللہ اپنے میوزک کے تھروں اپنے کام کے تھروں لوگوں کا پیار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ہمارا جس کا کام اسی کو ساجی تو جو لوگ کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ اتنی ایبیلٹی رکھتے ہوں گے کہ دیکھن ڈو ایٹ لیکن میرے خیال میں کئی ایسے بھی آرٹیسٹ یا فنکار ہوں ہیں جنہوں نے اس میں قدم رکھا بھی لیکن وہ پھر کچھ عرصے بعد واپس چلیں گے تو میں نے کبھی سوچا نہیں اس بارے میں لیکن دعا کرتا ہوں اپنے ملک کے لیے کہ اس ملک میں جو بھی پولیٹیشن آئے یا جو بھی سیاست آدھا آئے جو بھی لیڈر آئے جو بھی جو بھی ہوئے وہ پاکستان کے لیے بھلائی کا سوچے اور اس کی بھلائی ہونی چاہیے ہاں صاحب آپ ملک کے حالات کے بارے میں کیا گئیں گے آپ نے تو تمام حالات دیکھے ہیں ملک کے انٹرنیشنل ہی آپ جاتے ہیں کچھ سالوں سے تو آپ کو پتا ہے بہت پیچھے پیچھے جا رہا ہے کیونکہ میں نے کافی ملک دیکھے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی وہ چیزیں ہیں صفائے ہو اور انصاف ہو اور ایک دوسرے سے پیار کیا جائے ایک دوسرے کا کیار کیا جائے تو یہ چیزیں ضروری ضروری ہیں گورنمنٹ کے لیبل پہ بھی اور انفرادی دورتے بھی کیونکہ ہمارے ملک میں تھوڑی سی یہ کمزوری ہے مجاہد بھائی کہ ہم لوگ اپنے لیجنز کو اپنے آرٹسٹوں کو وینش کرتے جا رہے ہیں دوسرے کلچرز کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں دوسرے موزی میوزک کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو سوڑی تو سی مجھے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے ہتتے ہتے بڑے لیجنز جو ہیں وہ جب وہ اس دنیا سے گئے تو کچھ اچھا نہیں لگا سمجھنے آب بات تو یہ ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم نے اکراؤس دے ورلڈ جو اکراؤس دے بورڈر ایون لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ستر ستر سال پرانے آرٹسٹوں کو بھی ابھی تک وینش نہیں ہونے دیا چاہیے وہ کوئی بھی ہیں تو میری یہ اعتماس ہے میری در فاست ہے کہ جو لوگ ابھی ہیں آپ کے پاس آپ ان سے مستفید ہوں اور اپنی آنے والی جنریشنز کو مستفید کریں کیونکہ ٹیلنٹ کوئی بھی برا نہیں ہوتا جب آپ ٹیلنٹ سیکھ کے کریں گے تو وہ اور اچھا ہو جائے گا تو ایسے انسان بیٹھے ہوئے ہیں گانے کے لیے یا بجانے کے لیے ہمارے پاکستان میں اتہ بڑے طبلہ نواز ہیں استاد طافو کھان صاحب موجود ہیں گانا سکھانے کے لیے استاد غناونی خان صاحب موجود ہیں فوک میں ہمارے شوکت علی صاحب موجود ہیں جو لوگ لیوین لیجنز موجود ہیں ان سے ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں خائرہ اٹھا رہی ہے اور آگے اس چیز کو پرسیو کیوں نہیں کر رہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا سکھا منوایا ہے پوری دنیا میں مجاہد بھائی تو ہمیں ان کے لیے کیسی پروٹوکول اور کیسا ان کے لیے ان کی تیکر کرنی چاہیے یہ تھوڑی جی سوچنے والی بات ہے نینی آپ نے بڑی اچھی بات کیا اور یہ ہر دور میں ہر حکومت کو یہ چاہیے کہ جو ایسے لیجنٹ ہیں کوئی بھی حکومت ہو کسی کی بھی حکومت ہو جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کیے رکھی ایک کام کے لیے اور جو دوسرے ممالک میں جائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ان کی عزت کس قدر ہمیں یہاں بھی کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت کچھ کر لی ہے مجد بھائی اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز تھوڑا سے آگے علم باننے سے بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا تو علم باننے کے لیے بھی ہمیں بھی علم سیکھنے کے لیے سکول جانا وڑتا ہے کالج جانا وڑتا ہے تو جو یہاں میوزک سیکھنا چاہتے ہیں وہ کہاں جائیں گے ہمارے گھر پہ آئیں گے ہم گھروں میں تو ہم میوزک سکا نہیں سکتے so we should have an academy and a school جس میں ہم لوگ جا کے جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں جن کو اچھا میوزک کرنا ہے سیکھنا ہے جن کو سیکھنے کا جاؤگ ہے وہ وہاں ہیں وہ سیکھیں اور یہ نہیں کہ وہ کچھ گانے سیکھنا چاہتے ہیں جس میں جو چلنڈر وہ سیکھیں ہم حاضر ہیں لیکن ہمیں ایک ایسا پلاتفارم یا ایسی ایک کوئی ادارہ ہمیں مہیا کیا جائے جس میں جس کے طرح جا کے لوگوں تک وہ چیز پوچھائیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے اللہ کا شکر ہے ہم نے بہت کچھ دیکھا بہت کچھ سن لیا ان جیسے ہستیوں کا ہمیں اب یہ ہے کہ ان سے اگلی کچھ چیزیں بھی مستفید ہونی چاہیے آنے والی جنریشن وہ اپنا استاد یوٹیوب کو نہ مان لیں وہ جو اس ریل استاد ہیں ان کو استاد مان لیں خان صاحب اید کے دن آپ نے ہمیں مکہ دیا اپنے گھر میں ہمیں بیٹھنے دیا اپنے پاس بیٹھنے دیا کوئی آپ کا دل چاہے کوئی بات کرنے کو اپنے چاہنے والوں کو دیکھنے والوں کو ہمارے لیے تو آپ ضرور کیجئے یہی اید ہے ایک دوسرے کو پیار کرنا ایک دوسرے کا خیال رکھنا تو یہ بہت بڑی اید ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ میرے پاس آئے آپ کی میری اید بھی اور اچھی کرنا لیکن اب یہ تھوڑا جلدی آگئے ابھی بکروں کا گوشت بن رہا تھا تو آپ کچھ کلا نہیں سکے کوئی بات ہمیں اندازہ ہو گیا لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں اس کام سے جو ہے وقت نکال گیا آپ نے دیا کسائیوں کو پکڑنا اس دن کتنا مشکل ہے بلکل کسائی کو جو ہے آج کے دور میں اور جس سیڈی ہمیں آب رہتے ہیں آپ تو کسائی بھی بڑی مشکل سے ملیتے ہیں جہاں پہ جی جی گاڑی بھی آتا ہے کسائی بھی تو تو آمد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے بھی اور آپ دونوں مہمان سے خاص کر غلام علی خان صاحب سے اور آمد صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے